ہم غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہماری مجبوریاں ہیں ہم مظلوم کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے ہماری مجبوریاں ہیں ہم ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے ہماری مجبوریاں ہیں کیا مجبوریاں ہیں؟ وہ بیوی بچے ہماری مجبوریاں ہیں تعلیم ہماری مجبوری ہے والدین ہماری مجبوری ہے کام کاروبار ہماری مجبوری ہے ملازمتیں ہماری مجبوریاں ہیں ہزاروں مجبوریاں انسان کی ایک تو نہیں ہیں یہ مجبور لوگ یہ امام سے فوراں معذرت کر لیتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے امام علیہ السلام توجہ فرمائیں مجبور لوگوں کو کیا فرماتے امام فرماتے کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں آنا تم نے تو پھر دور چلے جاؤ ہم سے دور ہو جاؤ اتنے دور ہو جاؤ کہ جہاں تک ہماری آپ کو آواز نہ پہنچے اور ہم آپ کو نظر نہ آئیں اور ہماری خبر بھی آپ کو نہ پہنچے اتنے دور چلے جاؤ اتنے دور چلے جاؤ ہم سے نہ ہمارا مارکہ تمہیں نظر آئے اور نہ ہی ہماری خبر تم تک پہنچے اگر اس رینج میں ہوئے کہ ہماری خبر تم تک پہنچ گئی یا ہماری آواز تم تک پہنچ گئی یا ہمیں دیکھ لیا تم نے اس مارکہ میں اور پھر ہمارا ساتھ نہ دیا تو جہنم میں جاؤ گے تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہے اتنے دور ہو جاؤ ہم سے یہ امام کا فرمانہ تھا ان مجبور لوگوں کو جو بہت سارے بہانوں سے مجبوریاں مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے